بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مضمل عوان ہوں سپریم کورڈ آف پاکستان نے ایک دن کے اندر پنجاب سے متعلق جو ایک پنجاب کا ایک بہران جو جنم لے چکا تھا اس کو ایک دن کے اندر نپٹا دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ پنجاب میں جو قائد عوان کا انتخاب ہے وہ 22 جولائے کو ہوگا اس حوالے سے تحریک انصاف نے اور مسلم لیقاف نے پہلے تو مٹھائیاں کھائیں ایک دن پہلے جو لاہور ہائی کورڈ کا ڈیسین آیا لاہور ہائی کورڈ کا پانچ رکمی بینچ جسٹس صداقت علی خان صاحب کی سربراہی میں جو سماعت کر رہا تھا جو وزارت اعلیٰ پنجاب کی حمزہ شباز صاحب کے پاس تھی جو وزیرالہ پنجاب کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد جو ان کی حلق برداری ہوئی اس سے متعلق تحریک انصاف نے اور مسلم لیقاف نے لاہور ہائی کورڈ سے رجوع کیا تھا ان دو درخواستوں کے اوپر جس کے اوپر لاہور ہائی کورڈ نے فیصلہ دیا کہ جی اگلے ہی دن اس کے اوپر دوپہر کو چار بجے پالنگ ہوگی گورنر صاحب اجلاس بولائیں گے ڈیپٹی سپیکر پریزائیڈنگ آفیسر کی خدمات سر انجام دیں گے ان کی سربراہی میں الیکشن ہوگا اور پنجاب میں جو ووٹوں کی گنتی ہوگی اس کے تناسب سے جو آگے ہوگا وہ پنجاب میں قائد ایوان نامینٹ ہو جے گا وہ نامزد ہو جے گا اس کے بعد وہ منتخب ہو جے گا یہ جو سارا پروسس تھا اس پروسس کے خلاف لاہور ہائی کورڈ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورڈ اور پاکستان سے رجوع کیا پاکستان مسلم لکاف اور تیریک انصاف نے پہلے تو انہوں نے مٹھائیاں کھائیں کہ جی لاہور ہائی کورڈ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں آیا ہے جب پتا چلا کہ وہ مٹھائیاں جو ہیں وہ سٹمک کے اندر صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہو سکیں تو اس کے بعد پتا چلا کہ یہ فیصلہ تو ہمارے خلاف آیا پھر لاہور ہائی کورڈ کے ڈسین کو سپریم کورڈ آف پاکستان میں چیلنج کیا اور سپریم کورڈ آف پاکستان نے ایک ہی دن میں پنجاب سے متعلق جو ایک آئینی بوران تھا اس کو ختم کر دیا سپریم کورڈ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے جسٹس عمر عطاب اندیال صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جسٹس عمر عطاب اندیال جسٹس عجازو لیسن اور جسٹس جمال خان مندو خیل صاحب نے تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ باعث جولائے کو دوبارہ سے پولنگ ہوگی ستارہ جولائے جو زمنی انتخابات کی ایک ڈیٹ ہے جو ستارہ جولائے کو زمنی انتخابات ہوں گے بیس حلقوں پر پنجاب میں جو بیس نشستوں پر زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ نشستیں جس پر ڈی سیٹ کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پی ٹی آئی کے ان منحرف عراقین کو جنہوں نے حمزہ صاحب کو وزارتی علا کے لیے ووٹ دیا تھا وہ پی ٹی آئی کے عراقین کو ڈی سیٹ کیا گیا انہی بیس نشستوں کے اوپر پنجاب کے اندر ستارہ جولائے کو پولنگ ہوگی اور اس کے بعد باعث جولائے کو پنجاب کے اندر ایک نئے قائد عوان کا الیکشن ہوگا جو سیٹوں کے تناسب سے جیتے گا وہ پنجاب میں قائد عوان جو ہے وہ ہو جے گا منتخب ہو جے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اس تناظر میں بالکل درست فیصلہ ہے کہ اس سے نہ تو تریک انصاف کے حق میں فیصلہ آیا نہ ہی مسلم لگنون کے حق میں فیصلہ آیا بلکہ یہ آئین اور قانون کی جیت ہوئی ہے یہ پاکستان میں آئین اور قانون کی سربلندی کی جیت ہوئی ہے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی طرزح حکمرانی کی جیت ہوئی ہے یہ فیصلہ جو سپریم کورٹا پاکستان نے دیا اس سے یہ معاملہ تو ختم ہو گیا کہ جی وزار تیالہ کے اوپر جو پھڑا تھا کہ جی حمزہ صاحب وزیراعلا تھے تو وہ جی یہ غیر آئینی وزیراعلا ہے اس کے اوپر بائیس جولائے کو فیصلہ ہو جائے گا ستارہ کو جو بیس حلقوں پر زمنی انتخابات ہوں گے اس میں فیصلہ سامنے آ جائے گا بائیس جولائے کو پنجاب میں نئے قائد ایوان کے لیے جو ایوو ووٹنگ ہوگی جو سیٹوں کے تناسب سے آگے ہوگا اس کو پانچ ریزرف سیٹس بھی مل جائیں گی اس میں اچھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے اس میں ان پانچ ریزرف سیٹوں کا بھی رولہ ختم ہو گیا جس کے اوپر تیریکن صاحب نے رولہ ڈالا تھا کہ یہ جو پانچ ریزرف سیٹیں ہیں یہ جی ہمیں دی جائیں جس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کے جو لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ ہے اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس مطالبے کو ریجکٹ کر دیا تھا کہ آپ نے یہ جو پانچ مخصوص نشستیں ہیں یہ تیریکن صاحب کو جاری نہیں کی اس کے اوپر فیل فور لاہور ہائی کورٹ نے پانچ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تیریکن صاحب کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کہا کہ وہ اس حوالے سے نوٹفیکشن جری کرے اب اس فیصلے کے خلاف مسلم لگ نون نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بنچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کی اور اس انٹراکورٹ اپیل میں یہ موقف اپنایا کہ جب تک پنجاب کے اندر بیس سیٹوں کے اوپر زیمنی انتخابات نہیں ہو جاتے تب تک کسی کو بھی یہ پانچ نشستیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ جو پانچ نشستیں ہیں یہ تب دی جائیں گی جب سیٹس کا تناسب دیکھا جائے گا جس کی سیٹس زیادہ ہوں گی اس کو یہ پانچ نشستیں مل جائیں گی یہ بھی رولہ ختم کر دیا سپریم کورٹ نے کہ اب جو فیصلہ آئے گا اب جو ڈسین آئے گا وہ ڈسین یہ ہوگا کہ جس کی سیٹس زیادہ ہوں گی اس کو یہ پانچ نشستیں الارٹ کر دی جائیں گی اب حمزہ صاحب اور پرویزلائی صاحب جو ہے نا ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کوٹ آف پاکستان نے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ کہا کہ جی آپ اجلاس کے اندر شریک ہوں انہوں نے اجلاس میں شرکت کی اپنا اپنا موقع پیش کیا حمزہ اور پرویزلائی کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کوٹ ریجسٹری بلایا گیا اور دونوں نے اپنا موقع پیش کیا ان کے وقلہ نے اپنا موقع پیش کیا سپریم کوٹ آف پاکستان نے سنا وقفہ ہوا پھر وقفہ ہوا آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد پھر عدالت نے جو وقفہ ہوا تو یہ سارا کو جو ہے یہ چلتا رہا حمزہ شباز کو جی انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو کسی صورت وزیرالہ نے مانتے اس کے اوپر بھی سپریم کوٹ آف پاکستان نے پوچھا کہ جی بھائی کیا مسئلہ ہے کہ ہم تو ایک آئینی بوران کو حل کرنے کے لیے بیٹھی ہوئے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ پنجاب میں کائنی بوران جنم لے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی پنجاب میں جو آئینی بوران ہے ایسے قائم لے تو اس کے پر جو بوران صاحب میں وہ کہتے کہ جی کسی سینئر وزیر کو وزیرالہ پنجاب بنا دیں حمزہ صاحب قبول نہیں ہے تو اس کے پر بھی سپریم کوٹ آف پاکستان نے بہت اچھا جو ہے وہ ریسپانڈ کیا اس کے پر بھی سپریم کوٹ آف پاکستان نے بالکل درست کہا کہ جی اگر یہ رول ہے تو اس رولے کو مقادرت ہیں یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہے ہی نہیں اس کے اوپر پنجاب کے اندر بائیس ٹولائے کو جو ہے وہ نئے قائد ایوان کے لیے ووٹنگ ہوگی اور جس کی سیٹز زیادہ ہوں گی وہ پنجاب میں قائد ایوان ہو جے گا منتخب ہو جے گا اب جو حمزہ کو نہیں نہ مان رہے تھے جو لوگ کہتے تھے کہ جی حمزہ شباز قوم وزیرالہ پنجاب نہیں مانتے ان کے لیے ایک بڑی ڈامیجنگ خبر یہ ہے کہ سپریم کوٹ آف پاکستان میں جب یہ درخواست دہر ہوئی اس سے کچھ گھنٹے قبل سامان نیوزکیپ پر یہ خبر آئی کہ تحریقین صاحب کے کچھ منتخب ایم پی ایس جو ہیں جو one fifty eight جو بقی ایم پی ایس ہیں اس میں سے کچھ ریمیننگ ایم پی ایس نے تحریقین صاحب کے کچھ ریمیننگ ایم پی ایس ہیں انہوں نے پرویزلائی صاحب کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اگر یہ ووٹنگ ہو جاتی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ووٹنگ ہو جاتی تو حمزہ صاحب جو ہیں اس ووٹنگ کے اندر دوبارہ سے وزیراعہ پنجاب بن جاتے لیکن تیریکن صاحب کو اس کا الٹیمیٹلی لاؤس نہیں ہونا تھا کہ بہت سے ارکان جو ہیں انہوں نے پرویز علائی صاحب کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا تیریکن صاحب کو یہ بات معلوم تھی اس لیے یہ سپریم کورٹ گئے کہ اس کے پر کچھ دن چاہیے کچھ دن کا وقت لگے گا اور کچھ دن درکار ہوں گے تاکہ یہ جو سیٹویشن اس کو فینل کیا جا سکے اس میں تیریکن صاحب کو الٹیمیٹلی کیا لاؤس ہو سکتا تھا کہ اگر لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کو تیریکن صاحب مان لیتی اور ووٹنگ ہو جاتی تو دیفنیٹلی حمزہ صاحب نے پھر وزیراعہ پنجاب بن جانا تھا اس کا بھی براہ راست پائدہ حمزہ صاحب کو ہونا تھا لیکن ابھی بھی اس کے سکسٹی پرسنٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بینفیٹس ہیں وہ حمزہ شباز صاحب کو ملے ہیں وہ کیسے کہ جی اب حمزہ شباز صاحب کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے جو اس کا ورڈکٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ حمزہ صاحب کے لیے ابوری کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا جو کہ تیریکن صاحب نے کہا کہ جی حمزہ صاحب جو ہیں وہ ابوری وزیرالہ ہیں ابوری کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا حمزہ صاحب وزیرالہ ہیں ستاران جولائے تک وہ ہوں گے ستاران جولائے کو جو ریزلٹس آئیں گے اگر وہ ان کے خلاف آئے اور اگر تحریکین صاحب کو زیادہ سیٹس مل گئی تو تحریکین صاحب کا وزیرالہ آجے گا پھر وہ بے شک پرویز علیہ صاحب کو نامینٹ کریں یا بزدار صاحب کو کریں میہ اسلم اقبال صاحب کو کریں راجہ بشارت کو کریں جس مرزی کو کریں وہ ان کی اپنی سواب دید ہوگی لیکن ابھی تک حمزہ صاحب وزیرالہ ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کے فیصلے میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ ابوری وزیرالہ کی ابوری وزیرالہ کے طور پر جو ہے اپنی خدمات یا اپنے فرائز سر انجام دیں گے وہ وزیرالہ ہیں وہ ایک آئینی طریقے سے ہی آئے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی لاہور آئی کورٹ کا ڈسین لاہور آئی کورٹ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ جی ہم اس انتخاب کو کل ادم قرار دیتی ہیں ایک جج ساجد سیٹھی صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اس انتخاب کو کل ادم قرار دیا جائے چار ججز نے اسے اختلاف کیا کہیں پر یہ نہیں آیا کہ جی لاہور آئی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہو کہ جی حمزہ صاحب جو ہیں ان کا الیکشن جو ہے وہ اس کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے اکثریتی فیصلہ یہی ہے کہ جی یہ الیکشن کل ادم نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کلدم قرار دیا جا سکتا ہے پھر عدالت نے یہ جو فیصلہ دیا یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ زمنی انتخابات کے بعد پھڑے کی صورت میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ یہ میں بڑی امپارٹنٹ آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو بیس نشستوں کے اوپر زمنی انتخابات ہو رہے ہیں ستارہ جولائے کے بعد ایک بار پھر پھڑا پڑنے جا رہا ہے اور وہ پھڑا یہ ہوگا کہ کئی حلقوں میں پالنگ رکھ سکتی ہے کئی حلقوں میں جو ہے وہ بدنظمی کئی حلقوں میں لڑائی جگڑا مارک اٹھائی اس کی وجہ سے پالنگ کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے کئی حلقوں میں جو ہے وہ اگر ریزلٹس رکے گے تو اس منیاد پر رکے جائیں گے کہ جی کسی جگہ پر تساوم ہو رہا ہے کچھ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پالنگ سٹیشنز کے ریزلٹ رکے جائیں گے تو پھر سے یہ معاملہ جو ہے وہ پھڑے کی طرف جائے گا اور یہ پھر عدالتوں کی نظر ہوگا میں آپ کو پھر بڑے وصوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کوئی سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ بہت آسان ہے یا یہ معاملہ پھر جو ہے وہ سالو ہو جائے گا یا اس کا کوئی آرٹینیٹف سلوشن ہوگا آرٹینیٹف سلوشن اس کا یہ ہوگا کہ اگر دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی سمجھتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے ریگنگ ہوئی ہے تو وہ عدالت میں جائے گا عدالت نے اسی لیے ستارہ جولائے کے بعد کا جو ہے وہ وقت دی ہے بائیس جولائے کا انتخاب اس لیے کیے کیونکہ عدالت کو پتہ ہے کہ تین سے چار دن لگ سکتے ہیں کہ کسی کے تحفظات ہوں گے کسی کو ووٹوں کی گنتی کی صورت میں تحفظات ہوں گے کسی کو ریزلٹس کی گنتی کی صورت میں تحفظات ہوں گے کسی کو پالنگ سٹیشن پر بدنظمی اس کے بعد جو ہے وہ بدنظگی کی صورت میں کسی کو تحفظات ہوں گے تو عدالت جو ہے اسی لیے عدالت نے وقت دیا ہے کہ تین سے چار دن کا وقت لگ سکتا ہے might be possible اس سے زیادہ کا لگ جئے لیکن یہ معاملہ پھر مجھے عدالت میں جاتا نظر آ رہا ہے یہ معاملہ اتنی آسانی سے سالٹ نہیں ہوگا حمزہ صاحب بے شک وزیراللہ بن جائے یا might be possible اگر کاف لیگ جو ہے وہ اس صورت میں وہ اس کے بینفیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ جی نون لیگ سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے تحریک انصاف اور کاف لیگ مل کر الیکشن لڑیں گے نا تو کاف لیگ کو جی پرویز علی صاحب کو اس صورت میں فائدہ ہو جائے اور ان کو پھر وزیراللہ دے دی جائے پنجاب کی اور عمران خان صاحب کہیں گے جی آپ وزیراللہ پنجاب بن جائے گر تو ان کی سیٹس زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ عمومی طور پر جو زمنی انتخابات ہوتی ہیں اس میں جیتا وہ یہ جو حکومت میں ہوتا ہے تو زمنی انتخابات میں ٹرن آٹ بھی کام ہوتا ہے اور لوگ بھی اتنے زیادہ نہیں نکلتے اتنا کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا تو دیکھتے ہیں صورت میں کیا ہوتا ہے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے یہ آئین اور قانون کی نظر میں بہت زبردست فیصلہ ہے بہت اچھا فیصلہ ہے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ اس کا اترام اپنی جگہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اترام اپنی جگہ لیکن ایک بات آخر میں کرتا جاؤں کہ خدارہ عدالتوں کو کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہیں عدالتوں کے اوپر تنقید نہ کریں وہ لوگ جو عدالتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں جو سارا سارا دن عدالتوں کا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں درخواستے لے کر جاتے ہیں نواز شیب کو سزا دے دو شباز شیب کو سزا دے دو مریم کو خاکان عباسی کو سزا دے دو حمزہ کو دے دو تو ان کے لیے یہ پیگام ہے کہ خدارہ عدالتوں کا قیمتی وقت برباد نہ کریں عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں عدالتیں شخصیت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتی ہیں کردار کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتی ہیں عدالت نے میرٹ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تین رکنی بینچ کا فیصلہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے کانسیکونسز ستاران جولائے کے انتخابات کے اوپر بھی پڑھیں گے اس کے بعد کی صورتی حال کے اوپر بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نگرمان